جب بھی ہم اردو میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے تو نفسیات پر ہم نے وہی اثر لیا ہے جو کہ جھوٹ کی بیشتر اقسام کا ہوتا ہے اصل میں نفسیات الگ الگ خانوں میں چچچک کرتی ہیں اپنے آپ کو عربی میں یہ فائدہ ہو گیا ہمیں پتا آنا چاہیے کہ اسلام میں اس کی قسمیں الگ الگ نفسیات کو الگ الگ سٹکشر کرتی ہیں جھوٹ کی نفسیات ویسے کیا ہیں جھوٹ دنیا میں جب بھی کوئی سائکولوڈسٹ اٹھا کے اس کی سرجری کرے گا اگر ایک بندہ جھوٹ کیوں بولتا ہے تو وہ سمپل ایک ہی بات کرے گا کہ اپنے آپ کو پروٹیٹ کرنے کے لئے کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے اپنی ریپوٹیشن کو پروٹیٹ کرتا ہے اپنی ریسورس کو پروٹیٹ کرتا ہے اپنے ایمیج کو پروٹیٹ کرتا ہے اپنے کسی بھی لیول پہ ہستی کو کوئی بھی نقصان ہو رہا ہے اس سے بچانے کے لئے جھوٹ بولتا ہے عربی میں اس کو کذب بولتے ہیں کذب اردو میں جب جھوٹ کسی اور میں باندھا جائنا اس کو بھی جھوٹی بولتے ہیں اس کو عربی میں جھوٹ نہیں کہتے ہیں اس کو بہتان کہتے ہیں ہم وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے نہیں کرتے وہ کسی کو نقصان پہنچانے کی نفسیات ہوتی ہے اسے آپ بے شک پروٹیکٹ نہ بھی ہو رہے ہوں اور اس کی قسم کسی اور لیول کے اوپر وہ گناہ ہی کسی اور لیول کا ڈیکلیئر کر دیا گیا بینگ مسلم ہمیں پتا ہوں چاہیے کہ سیکالوجی کے لیسنس سے یہ سارے اس کے اندر ہی ہماری پروٹیکشن کی تھیرپی بھی تھی مگر ہم نے بس اس کو بس کیجول لیا اور کسی بھی موقع کے اوپر ہم نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ سیکالوجیکل سپیکنگ نفسیات کس طریقے سے کنسٹرٹ کرنی تھی ماں باپ کو چاہیے تھا کہ کن کن چیزوں کے اوپر ظاہر آیا ایک بندہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے اور اس کے لیے کوئی نسخے تیار کر رہا ہے جھوٹ بولنے کے فر ایسیپل تو اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا تھا اس کو روک تھام کے لیے کیا سٹیٹیجی بنانی تھی اور ایک بندہ کسی اور کو مسمار کرنا ہی کوشش کر رہا ہے تو اس کی سٹیٹیجی اس کی پریونٹیو سٹیٹیجی بھی کوئی اور نہیں چیز اس لیے جب جھوٹ کی آپ روک تھام کریں گے نا گھر پہ یا اپنے ساتھ بھی کریں گے تو آپ کو الگ الگ لیول کے اوپر اس کو سمجھنا پڑے گا اور اس کی تھیرپیوٹک جو پروسسنگ ہے وہ بھی الگ الگ لیول پہ کرنی پڑے گی جھوٹ اتنا عام ہو چکا ہے اتنا عام ہو چکا ہے اس وقت کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جوٹ کی اصل میں ویلیو کیا ہے اس گناہ کی امپیکٹ ریپرکشنز کیا ہیں ظلم ظلم کی نفسیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے بتایا کہ یہ ظلم ہے اس کی بھی ظلم میں اپنے آپ کو پروٹیٹ کر رہا ہوں وہاں پہ ظلم کھا کسی اور کو تو میں بھتان لگا رہا ہوں تو ٹھیک ہے ظلم سمجھ آ رہا ہے اپنے آپ کو پروٹیٹ کرنے کے لیے میں کوئی نسخے تیار کر رہا ہوں کوئی کرنامی ایک طرح انجام دے رہا ہوں جھوٹ بولنے کے تو وہ ظلم کیسے ہو رہا ہے یہ غور سے سمجھیں اس بات کو یہ بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو پتا چلے کہ اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے اس کو دیکھنا کیسے ہے اور ایک دفعہ جھوٹ کی عادت بن جائے تو یہ نفسیات کے ماہرین یہ سمجھ چکے ہیں بات کو کہ پھر اس کی کیمسٹری تک میں سرائیت کر جاتا اس کی پیثالوجی چینج ہو چکی ہوتی ہے وہ جانتے دانستہ طور پر یا نہ دانستہ طور پر جھوٹ بولنے شکر دیتا اس کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اس کو لگتا ہے کہ بس یہی طریقہ زنیا میں زندہ رہنے یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہیومن انٹریکشن جو آپسی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو معاملات زندگی ہیں وہ ڈیپینڈ ہی کرتے ہیں پورا نظام انسانوں کا شروع سے لے کے ان تک ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ جب ہیومن انٹریکشن ہو ایک ٹرانزیکشن ہو ایک بات کسی نے کر دی ہے دوسرے نے اس کا جواب دی دیا تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اور ملاوٹ ناو جو ہے جیسی کہی گی ویسی ہی سمجھی جائے ورنہ پورا کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا نظام ہی ٹوٹ جائے گا اس لئے ظلم ہے یہ اگر مجھے پتہ ہو کہ ایک بندہ سچ بولتا ہے تو میں اپنے آپ کو سٹرکچری اپنی پوری لائف زندگی کو اس کے ساتھ جتنے بھی معاملات کروں گا معاملات جتنے بھی اس بندے کے ساتھ ہوں گے اپنے آپ کو سٹرکچری اس کی اس بات کی وزن کے اوپر کر رہا ہوں گا بس شرطے کے وہ بات جھوٹنا ہو اگر ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے ایک دفعہ بھی جھوٹ بول دے وہ میرے ساتھ کئی کئی سال کے روابط کے بعد بھی اگر مراسم بچپن سے بھی ہوں مگر اچانک وہ کسی بات پر جھوٹ بول دے تو اب میرے تمام معاملات افیکٹ ہونا شروع ہو گئے اس کے ساتھ ہم چوبیس گھنٹوں میں اتنا زیادہ شاید جھوٹ کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اس کا اصل مطلب ہی کنفیوز ہو چکے ہیں ہم تو سمٹائمز ہم مزاق بھی کسی کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں جھوٹ ہے کیا کیا مزاق میں کہی جانے والی بات بھی جھوٹ ہے جھوٹ بولنے سے پہلے جا ہم مزاق میں بھی کر رہے ہوں ایک انسان کی فطرہ کی آواز اندر سے آتی ہے آدھے سیکنڈ پہلے ہی آتی ہے کہ یہ غلط کام ہونے والا ہے اگر وہ آواز ہی نہیں آرہی آپ کو تو بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پھر آپ مزاق میں نہیں جھوٹ بول رہے ہلی پھر آپ پیتلاجکل لائر ہو چکے ہیں آپ آپ کو یہی نہیں پتا کہ انسانوں کی بستی میں رہنے کے اصول کیا ہیں آپ کو پھر انسانوں کی بستی میں نہیں رہنا چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی بڑا فساد برپا ہو جائے گا کہ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر اتنا زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے الفاظ ہی ہیں ہمارے پاس اور کیا ہے ہمارے پاس تو اگر وہ صاحب غلطی الفاظ بولے جا رہے ہیں تو میری تراجیکٹری بدل رہی ہے پوری لائف کی تو یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو پتا ہو کہ اگر آپ مزاق میں بھی جھوٹ بولتے ہیں تو اندر سے اس وقت ایک ایک علام بچتا ہے فوراں پہلے کہ مت بولو ایسے اور جس کو پتا ہے تو وہ ابھی چانس ہے اس کے پاس جس کو یہی نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں کونسا علام بچتا ہے تو پھر وہ اس کو ایک پراپر علاج کروانا پڑے گا جانے کا بیسک حصول جو یہی ہے کہ صحت مند لوگ رہتے ہوئے در یہ صحتی ہے نا جان کی معاملاتی جو جو دیپینڈنسی ہے دوسرے کے اوپر تو یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ مزاق میں جھوٹ بولنے کو صحیح سمجھ لیں اور سیریس جھوٹ بولنے کو جو ہے نا وہ اللہ سمجھیں جھوٹ تو جھوٹی ہے عادت ایسے ہی بنتی ہے اور اس کو جتنے بھی زیادہ قرب کیا جائے اپنے طور پر اور یہ ہر بندے کو اپنے طور پر خود کرنا پڑے گا نہ کسی لیکچر سے کسی نے صحیح ہونا ہے نہ کسی ایسے معاملے کو مطلب سیریس لینا ہے اس نے جب تک کہ اس کو خود نہیں پتا ہوگا کہ بھئی یہ تو میرے جھوٹ کی وجہ سے اگلے بندے کو بھی جھوٹ پر آمادہ کر دیئے میں کسی طریقے سے پھیلتی ہے بھائی مرض کی طرح اور کوئی بھی جھوٹا یہ اتراز لے کے ساری عمر زندہ ہی رہتا ہے کہ میرے جھوٹ نہ بولا جائے کیونکہ اندر فطرت انت اس کو پتا ہے بڑی تکلیف دے حرکت ہے نقصان کا تو اندازہ سب کو ہوتا ہے جس سے جھوٹ بولا جائے اس کو تو پتا ہوتا ہے نقصان کیا ہوگیا تو یہ جتنی سیریوسنس کے ساتھ اس کو قرب کرنا پڑے گا پیرنٹس کو سپیشلی اس کو بقاعدہ اناؤنس کرنا پڑے گا گھر میں اس کے بارے میں پراپر روک تھام کی سزا سزا کے ثلو روک تھام کرنی پڑے گی اس کو بقاعدہ ایک فاویلہ مچانا پڑے گا کہ یہ غلط کام ہو گیا اتنا بڑا کام کیسے کر دیا آپ تب کہیں جا کے بچے کو پتا ہوگا اور علام اونچے بجا کریں گے اس کے وہ مزاگ میں جھوٹ بولے گا اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ سچ بولنے کی اتنی اپریسییشن بھی تو نہیں ہے ایک بچہ کئی دفعہ اگر اسے غلطی ہو گئی ہے تو وہ اس وجہ سے ایڈمٹ نہیں کرتا کہ پیرنٹس اس بات پہ تو اس کو بہت کام ہی ہے کہ اپریشیٹ کریں اس کو ڈانٹ یا مار ہی پڑے گی یا اگر آپ بڑوں میں بات کر لیں تو وائف کے ریاکشن سے بچنے کے لیے یا اور اپنے پیرنٹس کے ریاکشن سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے اس نے صحیح کام ہی کیا ہو یا اپنے کلیگز کے ساتھ ہی وہ کہیں گیا ہے لیکن وہ اس بات کو چھپانے کے لیے اس کو جو ہے وہ جھوٹ کا استعمال کر رہا ہے کہ ریاکشن بہت غلط ہوگا تو اس کو مسلحت کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا کچھ چیزوں میں بچپن میں تو کبھی بھی نہ لینے دیں مسلحت کے طور پہ کسی کو بچہ جب تک سچ کے اوپر سزا نہیں پاتا تب تک جھوٹ نہیں بولتا بچوں کو سچ پہ مت سزا دیں کیا کر لیں گے جزیز زیادہ اور جب بچے کو سچ پہ سزا ملنا شروع ہوتی ہے پھر وہ جھوٹی کے اوپر اختفاء کرے گا یہ ماں باپ کی طرف صحیح ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ماں باپ کو سیلیبریٹ کرنا پڑے گا سچ اور اس کو بقاعدہ آناؤنس کرنا پڑے گا تقریم کرنی پڑے گی سچ پہ بولنے والے بچے اور آپ بچے کو سزا دیتے بھی ہیں پھر سے جھوٹ شروع نہیں ہوگا کہ اس کے پاس دوسری جھوٹ کی نہیں اس کے پاس اگر اس سٹرکچرڈ اپروچ کے ساتھ پیرنٹس بتاتے ہیں نا ساتھ ساتھ کہ سچ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے غلط کام کیا اور سچ بولیا تو غلط کام کے سزا نہیں ہوگی تو تم میزان ہی توڑ دیا آپ نے اس کا مطلب یہ بھی نہ کوئی لے نا کہ غلط کام کرتا رہو بتاتا رہو ساتھ ساتھ جھوٹ تو نہیں بول رہا نا تو باقی کے غلط کام جو ہے نا وہ بھی تو روک نہیں پڑیں گے نا ساتھ ساتھ مگر جھوٹ کے اوپر بڑی سزا دینی پڑے گی اور سچ بولنے کے اوپر جس غلط کام کو اس نے کیا ہے اس حزا ضرور دینی مگر ساتھ ساتھ اپریشیئیٹ بھی کریں کہ اس وقت سے کٹوتی ہوئی ہے اس حزا میں بھی کس تو نے سچ بات کیا اگر اس طریقے کا نظام چلے گا گھر میں کچھ سالوں کے اندر یہ آپ کو پچھلے گا کہ بچہ جھوٹ کی طرف مائل نہیں ہوگا اور فرسٹ منٹل رسپانس جھوٹ نہیں ہوگا اس کا اندر اچھا اس میں ایک اور فیکٹر بڑا کامن اب ہو چکا ہے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ جب آپ نے باہر جانا ہے اور آپ سے کوئی گھر کے بارے میں پوچھے گا چاہے وہ آپ کے ریلیٹیوز ہوں تو آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ بات آپ بچے کو سکھاتے ہیں کہ آپ نے ہر بات کے بارے میں اپنے گھر کی کوئی بات نہیں بتانی اور آپ نے کہنا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو ہے تو یہ جھوٹ ہی یا سمٹائمز اگر فادر جو ہیں وہ کسی سے ملنا نہیں چاہ رہے تو وہ بچے کو کہہ دیں گے کہ تم فون ریسیو کر کے یہ بات کر دینا یا گیٹ پہ کوئی آئے گا تو تم اس طرح سے بہانہ کر دینا تو وہ تو ہم آٹوماتیکلی غلط ہی بچے کو تربیت دے رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس چیز پہ سٹانڈ تو نہیں کر سکتے نا کہ ہم بچے کو کہیں کہ اب ایسے کر لو اور اس وقت ایسے کر لو یہاں ملکل ایسی ہے آپ کیسے کسی کو جھوٹ بچے خلاف بات کریں گے بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ کہتے ہیں بچہ وہ کرتا جو آپ کرتے ہیں ای بات باہر میں جا کے باہر جا کے کسی اور جگہ پہ اپنے گھر کی کوئی ایسی بات کوئی پوچھ لے تو اس کو اس وقت روکا کریں کہ یہ اسلام میں ہم مسلمان ہیں کسی کی پرائیویسی بریچ نہیں ہونی چاہیے آپ نے جو سوال کیا ہے یہ پرائیویسی بریچ کرے گا یہ کریج کی ٹریننگ دیں آپ جھوٹ کی ٹریننگ دینا شکر دیتے ہیں بزدل برائے بزدل یہ کوئی بات ہے آپ بچوں کو صاف صاف اولو کولو سدیدہ پہ پالیں گے جھوٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی ایک بندہ اور پاکستان کا قومی کھیل ہے تو لگانا ہر وقت اندر کی پرسنل انفرمیشن لینا یہ بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے باقی یہ گناہ ہے لوگوں کے پرسنل انفرمیشن لے رہے ہوتے ہیں تو بچے کو یہ صاف سا بتائیں کہ پرائیویسی اسلام میں کس نویت کی اور کتنا گندہ اور غلیز کام ہے لوگوں کے پرسنل انفرمیشن نکلوانا پہلا سوال ہی پرسنل کرتے ہیں پاکستانی تو اور اتنی عادت ہو گئی جیسے کہ یہ زندہ رہنے کے اصول نہیں ہے یہ کوئی زندہ رہنے کے اصول نہیں ہے جانوروں کے اصول نہیں ہے مسلمانوں کے اصول نہیں ہے کوئی پرسنل سوال آپ سے کرتا ہے یا کوئی اس نویت کا سوال کرتا ہے دعوت دیں آگے سے بچے کو بچہ بڑوں کو دعوت دیا کریں اور بڑے ہی ہیں جو بچوں سے پوچھ رہی ہوتے ہیں یہ جو خباست ہیں بڑوں نہیں پھلائی ہوئی ہیں بچوں کو تو جو کہا جائے گا یا ان کے سامنے کیے جائے گا بچے کو ٹرین کیے جائے کے اگر انکل یا آنٹی کوئی سوال کرتے ہیں تو آپ ان کو اسلام کی طرف لے کے آئے نا یہ کیوں کہتے ہیں یہ نہ بتانا خود غیر مسلم تو پھر بچہ تو نہیں مسلم یہ آپ کو پھر بتا دوں کہ جب آپ بچے کو صاف صاف بات کرنے کے لیے ٹرین کریں گے تو بچہ بہدور بنے گا سیدھی بات کیا کرے گا ہم کدھر کدھر جھوٹ بول سکتے ہیں مسئلہت کیا کہتی ہے مسئلہت کیا ہے اسلام کیا کہتا ہے یہ پوچھنے آپ مسئلہت ہی کہتے تو گلی نکالی ہے ہم نے آپ بتائیں مسئلہت کے پھر پھر اصول جو ہے نا وہ ذرا ظاہر کر کے بتائیں مسئلہت کی اصول بتائیں تاکہ ہم بچوں کو دیں ہم کدھر کدھر مسئلہت لگتی ہے کوئی ہے ایسا ہے کوئی کتاب لکھی ہے کسی نے ایسی مسئلہت کی یاد رکھئے گا ہم اسلام سے اصول لیتے ہیں اسلام نے اگر یہ اصول بتایا ہوتا کہ جھوٹ بولو اللہ کے یہ واقعہ ہو رہا ہو تو آپ نے اپنے آپ کو منور کیسے کرنا ہے اقارنڈ ڈو دو بگر ابجیکٹیو وہ ہمیں پتا ہے اسی ریسے کیسے کرنا ہے آپ کو ایک مثال بتائیں جہاں پہ کسی نبی ہے کسی بھی نبی نے مسئلہتا جھوٹ کو اجازت دے دی بھی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں نبیوں سے زیادہ تو نہیں پتا ہمیں بچے پال لیں ہم بچے پال لیتے ہیں اگر نہیں ہے نا تو آپ آپ کے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی یہ بات سنکے مجھے پتا ہے کہ پھر تو نقصان ہو سکتا ہے ہاں بالکل ہو سکتا ہے آپ پھر سوچیں کہ زیادہ بڑا نقصان کیا ہے کہ کیجولی مسئلت کا لفت استعمال کرنا شکر دوں اور ہر بندہ اپنا مطلب نکالے مسئلت کا اور جھوٹ عام ہو جائے یا پھر جھوٹ کو قلب کرنا مقصد ہے کیا آپ چوبیس گھنٹے قائم ہیں اس بات پہ آپ خود ذاتی طور پہ سچ بولتے ہیں ٹونٹی فور آرز میں جو ہوں نا میں کرینہ نہیں میرا نبی کرینہ یاد رکھیے گا آپ نے یہ جسٹیفیکشن ہر انسان کے پاس آئی گی میاں آپ بولتے ہیں تو میں بھی بولوں میں نے کب کلیم کیا ہے کہ میرا دین لے کے آؤ کیا رکھیے گا میں کینرے پہ بتا رہا ہوں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں جھوٹ نہ بولوں تاکہ آپ کو یہی علت بھی ختم ہو جائے کہ ہاں یہ باتیں کرنے کے لئے خیر ہوتی ہے نہیں نہیں فکی کھائیں گے ہاں کھائیں گے لگڑا لگے گا بالکل لگڑا لگے گا روز ایسے معاملات آپ کے سامنے ہوں گے خدا کی قسم ہوں گے ہر انسان کے لئے ٹیسٹی ہے دنیا کا کہ جہاں پہ سچ اور جہور کا فیصلہ کرنا پڑے گا میں اس لئے بار بار کہہ رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بینگ مسلم ہے سائل ہے دین ہے تو کوئی دین ہی نہیں ہے نا میں نے کونسا دین کا پرچار کیا کہ نیا چاٹر لے کے آئے ہوں میں بھی نبی علیہ السلام کے دین ہی بات کر رہا ہوں بینگ مسلم ہے بینگ سائل نام نہیں ہے اس پروگرام کا یہ بہنہ ہر کوئی یہ آپ کی بات ضروری ہے اس لئے میں آپ کو رین فورس کر دوں اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی کوتاہیوں کو جسٹیفائی کر کے اپنی کوتاہی جو ہے نا وہ شروع کر دے تو وہ اسلام دور سے بھی نہیں آیا کسی اور انسان کو نہیں فالو کرنا آپ نے اس لئے کبھی بھی مت کیے گا اپنی شکل دیکھ بھی بعد میں اپنے کرتود دیکھ یہ اسلام نہیں ہے شیطان خود بھی جب شیطان خود بھی صحیح بات کرے تو آپ نے ماننی ہے یہ بھی حدیث سنا دوں آپ کو میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو مالِ غنیمت کے اوپر کھڑے ہوئے تھے وہ بندہ آیا اور کہتا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں آیت الکرسی پڑھ لو تو کس سے شیطان سے ابو حریرہ نے کہا ہی تو پہلے پہلے دیو سنے جاکہ نبیل اسلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ایک بندہ ملو اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ لو تو حفاظت سے حفاظت تھی مال کی نبیل اسلام نے کہا ہاں صحیح کار کس نے کہا وہ ایک بندہ ملا تھا وہاں پہ ابلیس خود تھا ابلیس خود تھا ابو حریرہ جو تجھے یہ بات کر گیا کہ ابلیس سے حفاظت کرنی ہے تو آیت الکرسی پڑھ خود ابلیس مگر بات درست کر رہا تھا تو صحیح بات تو شیطان سے بھی ملے تو لے لیں یہ کون سا اسلام ہمارے پاس آیا کہ تو جب تک مومن نہیں ہوگا تو میں تیرے ساتھ مومن نہیں ہوں گا تو اگلے بندے کے جھوٹ سے اپنا جھوٹ کی انرجی مت لیں جسٹیفائی مت کریں کسی جب بھی کوئی پروگرام دیکھیں میرا کردار نہیں مسلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کاپی کرنا ہے میرا نہیں اور اگر میری کتائی ہوتی ہے اسی وقت گلہ پکڑنا ہے آپ نے میرا بھی کسی کا بھی کہ بھئی یہ تو اسلام میں نہیں ہے اپنا نام مسلمانوں والا کیوں رکھا ہوئے آپ نے تو یہ گلہ پکڑنے کے خلاف نہیں ہوں نا میں یہ آپ کبھی بھی ٹیسٹ کر لیں کسی بھی انسان کو ٹیسٹ کیا کریں کہ تم فادر ہو بھئی بیٹیاں بیٹا ہے تمہارا تم اپنا گلہ پکڑنے دیتے ہو جی پکڑنے دیتے ہیں پوچھ لیں جس جس کے ہاتھ ہیں اس سے پوچھ لیں جو میرا آس پاس ہے کہ میں جھوٹ بولوں تو اکاؤنٹیبل ہوں جو بالکل جسٹیفائی نہیں کرنا آپ نے گناہ کو پر سے یاد رکھے گا جھوٹ جسٹیفائی جس دن ماں آپ نے کر دیا بچے پیتھالوجیکل لائر بن گئے آپ اب یہ تو ہمارے ایک عادت بن چکی ہوئی ہے کہ ہم ہمیں خود بھی نہیں پتا چلتا کہ کس وقت جھوٹ بول رہے ہیں یا نہیں بول رہے تو اس عادت کو کیسے ختم کیا جائے اور ایسے سیچویشنز کو کیسے آوائیڈ کیا جائے کہ جھوٹ نہ ہی بولنا پڑے تو انٹیوٹ بتاتا ہوں میں آپ کو پہلے تو بینگ مسلم نظام ریسرچ کریں کہ اللہ نے اس کو ظلم کیوں کہا میں نے ابھی تھوڑی سی نا سمری بتائیے آپ کو شروع میں ظلم کیوں ہے نظام ختم کیسے ہو جاتا ہے تباہ ہو جاتا ہے نظام تمام معاملات کا نظام اگر جھوٹ انٹیوز کر دیا جائے اور جھوٹ کے پر روک تھام کے کوئی پہرے نہ ہوں یہ ریسرچ سب سے پہلے کریں گے پھر فیڈ بیک اپنا فیڈ بیک اپن ہارٹ اپن کھلے دل کے ساتھ فیڈ بیک ایکسپٹ کریں گے آپ جھوٹ بولتا ہے جب کسی کو دیکھیں گے اس کو اناؤنس کریں گے کہ آجے اس سے گندی حرکت نہیں ہو سکتی سوگ منایا جائے گا دوستوں میں بھی گھروں میں بھی معاشرے میں بھی سوگ منایا جائے گا آجے تو انہیں جھوٹ بول دیا تھا اس بندے کو سزا دی جائے آئیسولیشن میں ڈالا جائے اسے کتا تعلقی کی جائے کچھ حرصے کے لیے اتلیس ایک دن کے لیے یہ کام دوبارہ نہ ہونے کا ارادہ کر جب اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر خدا رہا ایکسپیکٹیشن مات رکھیں گے یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا اس بارے میں آپ کو اپنے احباب میں اپنے گھروں میں اناؤنسمنٹ کرنی پڑے گی کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہو گیا ایک بندے نے جھوٹ بول دی ہے یہ بہت بہت بڑا واقعہ ہو گیا جب تک آپ اس کو بڑا نہیں کریں گے تب تک بڑے بڑے جھوٹے پیدا ہوں گے اگر آپ نے اس واقعے کو بڑا کر کے دکھایا اور اس کی سزا روکتہام کے لیے بتایا کہ بھئی آپ یہ یہ آئندہ کے لیے تیرے خیریکٹر کے اوپر داغ لگ گیا ہے اب تیری کسی بھی بات کے اعتبار ختم ہو گیا تب لوگوں کو ڈر لگے گا بچوں کو ڈر لگے گا کہ میں کہیں کا نہیں رہا ہوں کبھی بھی آپ کچھ بھی بولیں گے آپ پہ یقین نہیں آئے گا کچھ بھی بولیں گے آپ کسی بھی موقع پہ اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ کہ میں اکیلا رہ لوں سے بہتر جی آبیر سے بہتر آپ اکیل کیونکہ انسانوں کی بستی میں آپ لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہیں یہ اس کی اینٹی ڈوٹ ہے کہ آپ اس کی اناؤنسمنٹ کریں پہلے تو پتہ چلے ظلم کی آئے ظلم پر چلے گا تو نظام کی جو نظر آئیں گے آپ کو کدھر کدھر سے نظام ٹوٹ رہا ہے پھر آپ ایکسپلین کریں گے لوگ کو کس طریقے سے کریڈی بیلٹی زیرو ہونے سے آپ کی پوری کی پوری لائف ختم ہو جاتی ہے آپ کو تو شہر شوڑ دینا چاہیے نئے لوگوں میں رہنا چاہیے وہاں پہ زیرو سے کریڈی بیلٹی بنانی پڑے گی اتنا بڑا واقع ہے اور یہ میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے ایک دفعہ جھوٹ ریجسٹر ہو گیا کسی کا اب آئندہ کے لئے آپ اس پر یقین نہیں کرتے یہ میرے کہنے کی ویرے اسے نہیں ہو رہا یہ اللہ تعالیٰ نے ریزائن ہی ایسا بنائے ہماری مشین تو یہ دو سٹیپس تو کرنے پڑیں گے نو ہاو ایٹ ورکس نمبر ٹو سیلیبریٹ تا ہول ایونٹ صرف جھوٹ سے نہیں لوگ تھام کو نہیں سیلیبریٹ سچ بولنے کو بھی سیلیبریٹ کہ کس موقع پہ آگے تونے سچ بولا یہاں پہ تو جان بچا کے بھاگ سکتا تھا عزت بچا کے بھاگ سکتا تھا پتلی گلی ہو سکتا تھا نہیں تونے نہیں کیا تونے سچ بولا اس کو اناؤنس کریں جھوٹ کی اینٹیڈوٹ اصل میں تو سچ جن تو دونوں کام یک مشت کرنے پڑیں گے اور پیدہ رپیہ کرنے پڑیں گے سپیشلی بچوں کے سامنے اور جو پیرنٹس نہیں ہیں آپ کو بتا دوں احباب میں یہ وطیرہ اپنا لیں احباب میں آپ سچ کی وجہ سے جانے جائیں گے تو آپ کے آس پاس بھی سچ شروع ہو جائے گی آپ کو اتنی بڑی طاقت بتا رہا ہوں سچ کی کہ جو سچا آدمی ہوتا ہے اور پیتھولوجیکل لائر بھی اس کے سامنے آ رہا تھا تو اس کے سامنے سچ بولتا ہے اتنا ٹیرر ہوتا ہے ایک سچے آدمی کا بس اتنی سی بات ہے پیٹس کرنے ہی پڑے گی کیا چیز توڑنے ہی پڑے گی اپنا آپ توڑنا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے فیساری عمر الحمدللہ آسانی سے گزرے گی اس کا بیلیف موڈل پلیز ہمارے سے ڈسکرس کریں تاکہ ہم راغب ہو ہمارا دل کرے کہ ہم سچ بولیں میں آپ کو مسلم بتا دوں کیونکہ اگر ایک بندہ نا عرب میں کسی بھی وقت جھوٹ بولتا پائے جاتا تھا تو جتنا مرضی بڑا عالم ہو نبی علیہ السلام کی صحبت میں رہے کے حدیثیں بھی سنی ہو اس کی حدیث تک ریکارڈ نہیں کر سکتے تھے صحابی کہہ رہے تھے ہمیں نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہیں کیونکہ تو نے فلان دن فلان جگہ پہ جھوٹ بول دیا اتنا بڑا مسئلہ ہے اسلام میں کہ تُو اسلام پھیلانے کے قابل بھی نہیں رہا اگر تُو جھوٹ بول دی مسلم آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی بلیف کہاں سے روٹ پکڑیں جڑ پکڑیں کیا نیکی کی باتیں کرنی تو کیا کسی کو لے کے آنا جب آپ قیدیبیلٹی زیرو کر دی اپنے اپنے تو بہت بہت احتیاط کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں یہ والی غلطی نہ ہو جائے آپ یاد رکھئے گا مومن صاحب کچھ ہو سکتا ہے تو کے بعد نہیں ہو سکتا میرے نبی نے جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن صاحب کچھ کیوں کہ جھوٹ سورس آف آل ایول ہے کیونکہ کوئی بھی ایول ہوگا آپ اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لئے جھوٹ بول دیں گے اور ایول ویسی پر نہ پتا رہے گا پیچھے اس کے پر پورا پروگرام کیوں کر رہے ہیں آپ کوئی سوچیں ہمیں اور بھی بڑے ٹاپک ہوتے ہیں اس ٹاپک کو اتنی فورس اور اتنی زیادہ شدت کے ساتھ میرے الفاظ کیوں میں اتنا ادا کر رہا ہوں کہ یہ اگر سورس آگر نہیں اگر آپ نے چینج کر دینا تو ہر گناہ علاہ ہوئے آپ کو یہ پکڑ لی تو کوئی گناہ آٹومیٹیکل ہی نہیں ہوگا شرم کے مارے ساتھ وہ جھو ہے نا جھوٹ بولتا بندہ آپ کو کومن سنس کی بات ہے آپ وہ گناہ ہی نہیں کریں گے لیسے شرم آتی ہو وہ کام کریں گے ہی نہیں کیونکہ بعد میں سچ بولنا پڑے گا ایک یہ رسی پکڑ لینا آپ نے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا آپ کی پرسنیلٹی امپروومنٹ پر ڈے نہیں پر ویک نہیں پر منت نہیں پر آور شروع ہو جائے گیا پر ایونٹ پرسنیلٹی اوبرا کرے گی اور ایسے واقعات ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں پشری تقاضے ہیں ہمارے کتاہییں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ تو بار بار آپ کو مومن کو انویل کرتے ہیں تو تاہیت ہوگی مومن انویل کیسے ہوتا ہے کہ وہ اماندار ہے وہ سچ بتا رہتا ہے کہ میں اسے غلطی ہوں غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے اور ہر انسان کو پتا ہے کوئی ہوئی ایسا بندہ اسے غلطی نہ ہو تو جب ایک بندہ غلطی کرنے کے بعد بتاتا ہے یہ میرے سے ہو گئی ہے غلطی ہے اس کی عزت اوپر کی طرف جاتی ہے نیچے کی طرف نہیں آتی کیونکہ ہر بندہ غلطی کرتا ہے اپنی عزت بڑھانی بھی آپ نے غلطی کرنے کے بعد بھی اگر آپ نے عزت بڑھانی ہے اپنی تو آپ کو سچ بولنا پڑے گا جور بند کرنا پڑے گا یہ فطرت ہے ہماری ہم اس بندے کی عزت کرتے ہیں غلط کام کر کے بھی آیا ہوتا ہے سچ بتا ہے ہم اس کی عزت کرتے ہیں اندر سے ایک من کا اللہ نے ایسا سٹ کیا ہوئی اس لئے آپ کو بتا رہا ہوں رشوت آپ کریں گے قتل آپ کریں گے زنہ آپ کریں گے کیا کیا آپ کریں گے اگر آپ نے جھوٹ بند کر دیا آپ کے سارے کے سارے کام ختم ہونا شروع جائیں گے اتنا سمپل تھا بس ہمیں وہ آنیسٹی is the best policy بس کلاس ون میں یاد کھا بتا ہی نہیں کیوں بتا ہی نہیں اس کے فائدے کیا تھے بتا ہی نہیں اس کے نقصانات کہاں کہاں پہ تنیلی لائف میں نظر آ رہے ہیں تیرے باپ کی لائف میں اس کے باپ کی لائف میں اور اس کے تمام خاندان میں بتا رہے تھے تو بچہ کہتا واقعی it is the best policy but you are watching a program in your senses right now آپ بالی غاقل لوگ ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں اپنے بچوں کے اوپر اسی وقت نگاہ دورائیں کہ کہاں کہاں پہ میں نے سراخ کر دیا اس کی پرسنلیٹی میں ایک سراخ کافی ہے باقی سارے سراخ بھر لے گا اگر جھوٹ والا سراخ آپ نے کر دیا نا کوئی سارے سارے لاکھ نہیں بھرے گا وہ پان کازی بیا کتنا مرزی andal ترے نکلتا رہے گا کتنا مرزی کردار بھرگتے رہے نکلتا رہے گا this is the one only one plug اس کے تھو personality maintain رہے گا عزت بھی آپ بھی اپنے سوالات ہمیں question at beingmuslim.com پر بھیج کر اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں سال ساب ہم نے آج اپنی ای میلز میں سے جو question چوز کیا ہے تو کوششن بھی ہمارا یہ ہی ہے کہ بچوں میں سخاوت یا شیئرنگ کا انصر کیسے اجاگر کیا جائے اور پتا ہوں کہ آپ کا اور آپ نے کسی کو دے دیا اور یہ سخاوت ہے تو بچپن سے یہ اس کی ایک کیپیبلیٹی ڈیویلپ کرنی پڑتی ہے اگلوجکلی یہ ایک کسی بنی 백یبیٹی دیا اس کا جو متضاد ہے وہ بخل ہے اور بخل جو ہے نا وہ ایک بیماری ہے تو اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ بچہ اپنے قیمتی چیزیں آگر دے دے گا تو یہی ڈر ہے نا وہ بخل create کرتا ہے پچھپن میں جو کھلونے بچے کو لے کر دیتے ہیں make sure آپ تربیت کا حصہ ڈالیں کہ یہ دے دے کسی کو کہ ایک دن کے لیے آیا ہے کھلونہ آپ کے پاس یا نئے آیا ہے یہ تریننگ کا حصہ ہوتا ہے بچے کو possessiveness ہوتی ہے اپنے کھلونوں سے یا کسی بھی چیز سے جس کو پسند کرتا ہے وہ دلوائیں یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہوگا کہ آپ نے اگر بچے بخیل کر دیئے اور possessiveness جو ہے نا وہ اگلے stage کے اوپر جا کے ایک بہت بڑا evil create کر دیتے ہیں آپ نے بچوں کو جب تک خود اپنے ہاتھ سے یہ تریننگ نہ دی بچے خود کبھی بھی نہیں کریں گے یہ سخاوت کا وہ جذبہ جو کہ کبھی بھی خداداد لیول کے اوپر مطلب نیچولی جو بچہ ہے وہ خود کبھی initiative نہیں لے گا یہ کام کرنے کے اگر لے رہا ہے تو اس کو روکے ماں اپریشیٹ کریں اور اگر نہیں لے رہا تو کروائیں اس سے بس کتنی سی بات ہے خوابت جو ہے نا اسلام کا وصف ہے یاد رکھئے گا انسان نیا میں دینے کے لیے آیا ہے لینے کے لیے نہیں آیا ہے جب اس کو پتا ہوگا کہ میری character کے اندر بھی ایک ایٹریبوٹ ڈیویلپ کیا گیا ہے بعد میں اس کو آدھی سے زیادہ آیتیں صحیح تھیں کہ سمجھ جائیں گی سننا اور سیرہ صحیح سمجھ جائیں گی اگر وہ بخیل ہے اس کو سیرہ ہی نہیں سمجھ جائیں گی اس کو لگے گا کہ یاد یہ کوئی تلسماتی کہانی ہے جو پہلے کبھی ہوتی ہوتی تھی یا ہوئی نہیں تھی کبھی یہاں تک mental disposition جاتی ہے کہ نہیں یہ ہوئی نہیں سکتا ہوا سکتا ہے اور ہوا ہے اور کئی کئی دفعہ ہوا ہے کروں لوگوں نے اسلام میں آکے اسلام کی ورث سے خوابت کا ثبوت دیا ہے اور وہ آپ بھی کر سکتے ہیں پیرنٹسی ڈیویلپ کریں تو کریں بڑے لوگ جو ہیں ان کو پھر یہی والی قربانیان دینی پڑیں گی در لگے گا تو در کے اس بند کو کھولیں اور بہنے دیں یہ سارا گر سارا بخل اپنے اندر سے اور وہ والی چیزیں جو آپ کو واقعی میں پسند دیں وہ دیں وہ والی چیزیں جو لوگوں کو ضرورت ہے وہ دیتے ہیں ان میں سے بھی چھانٹی کہہ کے جو آپ کو نہیں چاہیے ہوتی ہیں تو یہ تو سخاوت نہیں ہے یہ تو گیونگ نہیں تو اسلام صدقے اور خیرات کا دین ہے اسلام دین دینے کا دین ہے اسلام کو ریسیونگ کا دین نہیں ہے دینے والا آر بڑا اوپر والا آر نیچے والے آر سے اللہ نے بہتر کیا ہے دینے والا بندہ بنائیں دیکھیں پھر کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہمیں بہت دلچسپ ای میلز موصول ہوئی ہیں جن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ آفیس میں اگر پولیٹکس کا ماحول ہو اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر کیسے اوبر کام کیا جائے دو بندے بھی کام کریں گے تو سیاست ہوگی بیچ میں اگر آپ کے آفیس میں پولیٹکس کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک اچمبے کی بات ہے یہ ایک تاجب ہویا اس بات پر آفیس میں ماحول میں تو پولیٹکس جب بھی پاور پلے ہوگا جب بھی کوئی چیز آپ گرابز ہوگی کوئی ایکوٹی جہاں پہ آپ گین کر سکتے ہیں تو سیاست تو ہوگی سیاست کسے کہتے ہیں پاور اپنے پاس رکھنے کو اپنے مفادات کو نفاظت کرنے کو اس کو کسی خطرے میں نہ ڈالنے کو اس کو ہی پاور پلے کہتے ہیں سیاست یہی ہوتی تو سیاست کے اصول ہیں انسانی معاملات کے وہی اصول ہیں اسلام تو ہی سیاسی دین اسلام میں تمام تار معاملات کورڑ ہیں کہ آپ نے اپنے کیریکٹر اٹریبیوٹس کو ثبوت کے طور پر پیش کرنا دنیا میں کوئی بھی ایسا آفیس نہیں ہے جہاں پہ کیریکٹر کی عزت نہیں ہوتی اگر آپ کیریکٹر چھوڑ کے پہنٹریں بدلنا شروع ہو گئے ہیں اور اپنے کچھ ترقیبیں سوچ لیا ہے ایسی جو کہ اسلام اسے اسلام نے ریکنائز نہیں کیا تو آپ کو تو اسلام سمجھ نہیں آئے پھر مسلم اسلام بہنم ہے آپ کو اعمال ہوں جگردان ہے بہتر بہتر کے ساتھ thats سبب قسمد ہے آپ رسکتے ہیں آپ جب بہتر بہترین ہے اسلام آپ جنگی پر پیش کرنا ہے جب بہترین ہے آپ جنگی پر مشکل ہے آپ جنگی پر اعتراد کرتے ہیں جب بھی آپ کرتے ہیں غیبت نہیں کرتے آپ کسی پہ تومت چوگلی نہیں کرتے کسی کے ساتھ بھی آپ حق نہیں مارتے کسی کا تو پھر کس بات کا ضر ہے آپ کو یہ بہانے آپ کے اندر شیطان ڈال رہا ہاتا ہے کہ میں نے بھی وہی کرنا جو یہ کر رہے ہیں ورنہ میں ہار جاؤں گا ہر انسان کو یہ ہی شعر آتا ہے یہ شیطان کی طرح سے اس دفتر میں نہیں آتا گھر میں بھی یہی شعر آتا ہے تو آپ نے کوئی ماحول بدل گیا کوئی نیا اسلام نہیں آجائے گا آپ کے بعد آپ کے بعد سے رہ�انہ آپ کے بعد سے رہی رہے ہوگا یہ سکتا ہے کہ آپ کے لازے رہت نہیں سکتا ہے اگر مارز کے اوپر کوئی اور مخلوق ہوتی تو میں کہتا ہے آپ آسنو پھر مخلوق کو سمجھ لی رہے ہیں تو پھر بتاؤں گا اسلام کے کون سے حصول لگتے ہیں انسانوں کی تو فطرہ کے اوپر لگتے ہیں اسلام کے حصول تو آپ تو فطرہ سے بات کر رہے ہیں ان کی آپ تو جیتیں گے جیتیں گے آپ کو اگر دو نمبری کرنی پڑ رہی ہے اس کے بعد آپ کچھ ایلیویشن بھی لے رہے ہیں تو اللہ بچائے مجھے آپ سے لوگوں کو بھی آپ سے اللہ بچائے کہ کیونکہ آپ نے کوئی نیا حصول نکال لی ہے جسے آپ ایلیویشن لیتے ہیں آپ کے اندر تو سارے دو نمبری آئیں گے پھر یہ حصول بڑا آسان ہے اور یہ آدھ رکھیے گا یہ بڑی تفصیل سے نفسیات کور کی گئی ہیں یہ پاکستان میں بھی میں نے پاکستان میں سننا ہے پھر یہ اور اتنا نہیں سننا اتنا پاکستان میں سننا ہے کہ وہ خود تو بہت ٹھیک ہے اس کے نیچے جتنے بھی لوگ ہیں وہ دو نمبر ہیں آپ کو وہ پتہ ہی ہے کہ یہ جملہ عمومی ہے آج کل تو کچھ زیادہ ہی بولی جاتا ہے وہ دو نمبر بندوں سے وہ برداشت کیسے ہو رہا ہے وہ ٹھیک آدمی یا پھر وہ ٹھیک آدمی سے وہ دو نمبر برداشت کیسے ہو رہے ہیں یہ فطرت کے خلاف بات ہوتی ہے کہ وہ خود ٹھیک ہے اس کی پوری کابینہ دو نمبروں کی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے استعمال کر رہا ہے ان کو اس کو تو اسلام سمجھ نہیں آیا پھر مصلاب وہ کامپرمائز ہے وہ ہے لو انٹیگریٹی کا بندہ اس کو پتہ بھی ہے دو نمبر ہیں مگر اس نے ساتھ رکھے ہیں وہ ان کو ہی نہیں سزا دے رہا تو باقی کے چوروں کو کہاں سزا دے گا چوروں کو سزا دے نہیں ہے نا کام تاکہ چوری ختم ہو دو نمبری ختم ہو یا وہ دو نمبر ایسے کیا دو نمبر ہیں سب کچھ پتہ ہے مگر یہ بھی پتہ یہ نہیں پتہ کہ ان کو سزا ملنی ہے مطلب ہے کہ نہیں ملنی تو یہ فطرت کے خلاف ہوتی ہے بات تو جب آپ کو پتا ہو کہ آپ مسلمان ہیں اور ایک زی اقل زی شعور مسلمان ہیں آپ آپ کو اسلام کے حصول پتہ ہیں برملا بتایا کریں میرے رب نے منع کیا ہے نہیں تو کچھا کھا جاتا تمہیں مجھے بھی سزا دو نمبری آتی آر انسان کو آتی ہے میں اس لیے نہیں کرتا مجھے مرنا ہے اس کے بعد اٹھنا ہے میں پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے یہ مجھ بانا رکھیں کہ یہ لوگ خود اسلام کے حصول نہیں فالو کرتے میں ان کے اوپر کیسے کرو انہی کے اوپر تو اسلام کے حصول فالو کرنے ہوتے ہیں مومنین کے لیے ان کو پہلے ہی پتا ہے اسلام کیا آپ نے کوئی سے کوئی نئے حصول نکال لینے آپ نے اسلام کے حصول ان دو نمبر جانروں کے اوپر اپلائے کر کے بتانا ہے کہ اسلام کیا کی خوبصورتی کیا ہے اور یہ بیس بیلیف بنا لیں بیسک ہے آپ کی کہ یہ نوکریاں آپ نے اپنی مرضی سے نہیں لگوائیں یہ یہ رزک انسان آپ کے آپ کی ذمہ نہیں ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ نے اللہ کیاں تکے نہیں ہیں آپ اپنے ڈیزائن پر دفتر بھی نہ پہنچ سکیں کبھی اگر اپنی مرضی سے جائیں تو یا آپ جو زندہ پہنچ جاتے ہیں اور واپس بھی سالم آ جاتے ہیں گھر پہ سارا نظام چل رہتا ہے یا اللہ تعالیٰ نے یہ پورا بیلنس بنایا ہے آپ اکیلے نہیں ہیں عربوں گھرما لوگ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ زندہ بچاتے رہے ہیں اور سارے کام کرواتے رہے ہیں تو یہ یہ تو اسلام کا فلسفہ ہی آپ نے توڑ دیا نا کہ اپنے ہاتھ میں کوئی سے لے لیا آپ کے ہاتھ میں صرف اسلام کی اختیاری معاملات ہیں چلائیں ان کو عزت اللہ تعالیٰ حد دنے والے ہیں